Welcome to my channel جب آپ ہمیشہ سرکھیوں میں رہنے والے بابا صدیقی کی بات یہ تو جیسے کہ آپ سبھی ہی جانتے ہیں کہ بابا صدیقی ہر سال کی طرح رمضان میں افتار پارٹی رکھتے ہیں جس میں بولیوڈ اور ٹی وی ایکٹرز کے سبھی ایکٹرز بھی بابا صدیقی کی افتار پارٹی میں انوائٹیٹ ہوتے ہیں اگر وہیں پہ بات کی جائے راکی ساونٹ نہیں دیکھا گیا جیسے کہ آپ سبھی ہی جانتے ہیں کہ ساونٹ ان دنوں دوبائی میں ہے کافی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جب آدر خان دورانی اور سومی خان کو بابا صدیقی نے افتار پارٹی پر انوائٹ کیا تو راکی ساونٹ کس طرح ان کا سامنا کرتی اس لئے راکی ساونٹ نے بابا صدیقی کی افتار پارٹی کو اٹین نہیں کیا آدر خان دورانی اور سومی خان کو پہلی بار شادی کے بابا صدیقی کے افتار پارٹی پر دیکھ کر سبھی فینس ہوئے بہت زیادہ خوش بابا صدیقی کی افتار پارٹی پر سومی خان اور آدھر خان دورانی نے سبھی ایکٹر سے خوب باتیں کی ہمیشہ سرکیوں میں رہنے والے علی گونی اور جازمین کی بات کی جائے تو باقی سیلیبریٹیز کی طرح علی گونی اور جازمین نے بھی بابا صدیقی کی افتار پارٹی اٹینڈ کی اور باقی بولی وڈ کے سبھی ایکٹرز بھی بابا صدیقی کی افتار پارٹی پر نظر آئے گوھر خان زید دربار ہینا خان منور فاروقی سلمان خان شاروک خان اور بھی کافی سیلیبریٹیز بابا صدیقی کی افتار پارٹی کو اٹینڈ کرتے ہوئے نظر آئے آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ راکی ساوند کو ایسی کیا مجبوری تھی جس میں راکی ساوند نے بابا صدیقی کی افتار پارٹی اٹینڈ نہیں کی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ راکی ساوند عادر خان دورانی کا سامنا نہیں کر سکتی اس لیے پارٹی انوائٹ نہیں کر سکی تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے وہ مجھے نیچے کومنٹ بکس میں ضرور بتنا مجھے رہے گا آپ کا کومنٹس کا انتظار ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نام